موسموں کے بدلنے سے عروبہ یہ بدلنے لگتے ہیں موسم صرف باہر نہیں ہوتے ہمارے اندر بھی یہ مختلف فصلیں ہگاتے رہتے ہیں سردھواؤں میں ہم خود کو جکڑ لیتے ہیں خیزہ کے موسم میں ہماری جلد اکھڑنے لگتی ہے جہاں گرمی میں سورج جل رہا ہوتا ہے انسان کا جسم بھی پسینے میں شرابور ہوتا ہے باہر کا موسم برسات کا ہو خیزہ کا ہو یا سرما کا ہو اندر کے موسم کی مضبوطی کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے موسم بدلتے رہے اچھے لگتے ہیں پر ایک موسم کا ٹھہر جانا وہ موسم اندرونی ہو یا بیرونی انسان کو بیمار کر دیتا ہے بلکل اسی طرح جیسے زندگی میں صرف خوشی بے رنگ ہوتی ہے خوشی کا رنگ غم کے ساتھ ملا جلہ ہوتا ہے اور صرف غم بھی اندھیرہ ہوتا ہے ہماری اور آپ کی زندگی کے نشے بفراز بدلتے ہوئے لمحے چہرے کی مسکراہت اور کبھی خاموشی آنکھوں کی حیرانی یا آنکھوں کا نم ہو جانا کبھی لوگوں میں خود کو تلاشنا اور کبھی تنہائی میں خود کو کھوجنا یہی زندگی کا سفر ہے یہی زندگی کی خوبصورتی ہے اور یہی زندگی کا چلن ہے ہم سب کی زندگی کو دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے اور کہیں نہ کہیں انسان کا تعلق جس رنگ سے ہو جس نسل سے ہو جس ملک سے ہو جس شہر سے بھی ہو وہ کہیں نہ کہیں زندگی کے بارے میں سوچتا ضرور ہے کہ زندگی ہے کیا اور انسان اس تلاش میں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ کھوشتا رہتا ہے وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ زندگی کے اصل حاصل کو سمجھ سکے اس کے لئے وہ مختلف قسم کی طبعہ دو کرتا ہے کوئی بہت پڑھتا ہے ڈگریز حاصل کرتا ہے مزید پڑھتا ہے ریسرچ میں جاتا ہے اور پڑھتا ہے کوئی شخص محنت کرتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ شاید اپنی خواہشات کو پورا کر لینا زندگی کی خوبصورتی ہے کوئی شخص بہت پیسے کماتا ہے کوئی شخص بہت لگجری زندگی کی طرف جاتا ہے کوئی سجدہ سجود میں گر کے زندگی کو سمجھنا چاہتا ہے کچھ پہے کہے لگا کے زندگی کے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے ہم سب اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے ماحول کے ذریعے زندگی کا پتہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اور ہم کیوں یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم خوش ہو سکیں مطمئن ہو سکیں ہر ایک کی مختلف خوش ہے لیکن سوچ ایک ہی ہے تدبیر کو لے کر کے انسان وہ سائنسدان ہو یا وہ ڈاکٹر ہو وہ ایک پروفیسر ہو یا ایک معلم ہو یہ سب اسی خوش میں اپنے زندگی گزار رہے ہیں ہم انسان ہونے کی حیثیت سے غم سے دور رہنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم غم میں جب جاتے ہیں تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں ہم طاقتور رہنا چاہتے ہیں اور ہم ایسا لگتا ہے کہ شاید طاقت اس بات میں ہے کہ غم کبھی ہمارے پاس آئی نہ شاید طاقت اس بات میں ہے کہ میں نے جو خواہش کی وہ پوری ہو گئی زندگی کا اصل حاصل یہ ہے کوئی گا کر زندگی کو چانچنا چاہتا ہے کوئی لکھ کر زندگی کو چانچنا چاہتا ہے کوئی خاموش رہ کر ہر ایک یہ مختلف طریقے ہیں اور آپ اور میں ہم سب دنیا کے ساتھ عرب لوگ زندگی کی اس خوشی کو اور اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں ہمیں اتمنان مل سکے ہیں میں بھی انسان ہوں اور انسان ہونے کی حیثیت سے میں بھی ایسا سوچتا ہوں پتہ نہیں آپ نے کبھی زندگی کو اس طریقے سے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو یا اس سے بڑھ کے دیکھا ہو مجھے اکثر لوگ زندگی کے بارے میں مختلف قسم کے فلسفے دیتے ہیں دوسروں کا خیال رکھنا زندگی ہے کسی کی مدد کرنا زندگی ہے اللہ کی عبادت کرنا زندگی ہے حقوق لباد پورے کرنا زندگی ہے آخرت کی تیاری کرنا زندگی ہے کسی روتے ہوئے بچے کو بھیلانا زندگی ہے ہر ایک کا اپنا اپنا کوئی کہتا ہے کہ زندگی کی خواہشات کی تکمیل کرنا زندگی ہے ہم اپنے اپنی طرح کی خوبصورتی زندگی میں ڈھونڈنے کے لئے نکلے ہوں ہیں اور اپنا وقت پاس کر رہے ہیں مجھے جو زندگی کی سب سے خوبصورت چیز نظر آئی اس کائنات کو لے کر کے ہم جس میں بستے ہیں اس کو لے کر کے کبھی دھیان دیجی گا اس بات پر ہماری زندگی کا کوئی لمحہ گزرے میں لمحے کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہمارا ہر لمحہ مختلف ہے منفرد ہے جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے آج کے دن تک ایک طویل نظر ڈالی ہے آپ ماضی میں جائیں گے تو کسی بات پر اپنے بچپن کیٹ کھیلی پر مسکر آ دیں گے زندگی کے کسی حادثے پر افسردہ ہو جائیں گے گزری بھی کسی کامیابی پر آپ کو خود میں پرائیڈ فیل ہوگی کسی اچیومنٹ کے اوپر آپ کو اپنی عزت محسوس ہوگی آپ کی زندگی کا ہر لمحہ منفرد ہے کبھی دھیان دیجئے اس بات پر کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کیسا ایک آرکیٹیکچر پلان کیا ہے اور یہ سات عرب لوگ جو بھی موجود ہیں اس دنیا میں اور جتنے عربوں لوگ آ کے چلے گئے اور جتنوں نے آنا ہے سب کی زندگی کا لمحہ مختلف ہے ہم وہی کھاتے پیتے ہیں اسی ماحول میں رہتے ہیں ایک ہی گھر کے رہنے والے مختلف افراد ہر لمحے سے مختلف طریقے سے گزر رہا ہے کسی کے دیکھنے کے زاویے میں اداسی ہے تو کسی کے دیکھنے کے زاویے میں اسی لمحے کو لے کر کے ایک اٹھکیلی ہے کوئی اس لمحے کو لے کر خوش ہے کوئی اس لمحے میں اپنی اچیومنٹ دیکھ رہا ہے کوئی اس لمحے سے دلبرداشتہ ہو رہا ہے ایک ہی گھر میں ایک ہی وقت میں ایک ہی ماحول میں اور ایک ہی طرح پروان چڑھتے وقت ہم سب کے لئے وہ لمحہ مختلف ہے اور اگر آپ مزید غور کریں تو قروان جاؤں اللہ کی ذات پر ہر دن کا نکلتا ہوا سورج اس کا لمحہ مختلف ہے ہر صبح مختلف ہے غروب ہونے کا تسلسل مختلف ہے چاند کے نکلنے کا اس کی روشنی کا لمحہ مختلف ہے چرند پرند اٹھارہ لاکھ مخلوقات کمو بیش جو کائنات میں موجود ہیں ان سب کا لمحہ مختلف ہے تو مجھے جو سمجھ آیا اس زندگی میں وہ یہ کہ اس زندگی کی سب سے خوبصورت بات ہر لمحے کا منفرد ہونا ہے اور یقینی طور پر ہمیں وجود میں لانے والا یہ بہت بہتر جانتا ہے کہ ہم بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں ہمیں ایک جیسی چیزیں پسند نہیں ہیں ہمیں ایک جیسا موسم پسند نہیں ہے ہمیں ہر وقت خوش رہنا پسند نہیں ہے ہمیں ہر وقت غم میں رہنا پسند نہیں ہے ہر وقت کہکہ لگانا پسند نہیں ہے ہر وقت خاموش رہنا پسند نہیں ہے اس نے انسان کی زندگی میں جو سب سے خوبصورت چیز تھی وہ بدلتے ہوئے لمحے دی ہے اور آپ فکر کریں گے تو ان گزرتے ہوئے لمحات میں اور گزرے ہوئے لمحات میں سے آپ کو سیکھ ملے گی آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا لرن کریں گے آپ نے آپ مشاہدہ کریں گے آپ نے ایک کوشش کریں گے خود کو بہتر کرنے کی یا خود کو بگاڑنے کی خود کو بلند کرنے کی یا خود کو بونا بنانے کی آپ ہم سب لمحوں سے سیکھتے ہیں آپ ہم سب لمحوں کی زندگی گزارتے ہیں